مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ سات ربیع الاول 1445 حجری با مطابق 22 ستمبر 2023 بعنوان مسلمانوں پر مسیقتیں اور تقدیر الہی پر ایمان خطیب فضیلت الشیخ حسین علی الشیخ حفظہ اللہ ترجمہ بآوات عطاء اللہ بن عبد المجید خوشحالی اور تنگدستی میں تمام طریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلند و برتر ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور برگزیدہ نبی ہیں اے اللہ رحمتیں اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور آپ کے پرہیزگار اصحاب پر اللہ کے بندو میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں جو شادہ باری تعالی ہے اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور دوسری جگہ فرمایا اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اور مزید فرمایا اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر عطا کر دے گا ایمان کے بنیادی اصولوں اور بڑے ارکان میں سے اللہ تعالی کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر ایمان لانا ایک اہم رکن ہے ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت علم کامل اور نافذ ہونے والی مشیعت کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتی ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے اس نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے خواہ وہ واقع ہو چکی ہے یا واقع ہونے والی ہے تو ہر مسلمان کے لئے باجب اور ضروری ہے کہ وہ تقدیر کے تمام فیصلوں پر ایمان رکھے خواہ وہ فیصلے خیر پر مبنی ہوں یا شر پر میٹھے ہوں یا کڑوے نفع بخش ہوں یا نہ ہوں چنانچہ تمام واقعات اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر فیصلوں ارادے اور تصرف سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں اس کی بات شاہت میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ارشاد باری تعالی ہے بے شک جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ مسائب اور مصیبتیں جن کا شکار خلق خدا ہوتی ہے وہ بھی اپنے اندر ربانی حکمتیں سموئے ہوتی ہیں جن کا اطراق انسان کو نہیں ہوتا لوگوں کے قلوب و ادھان ان کا احاطہ نہیں کر پاتے اللہ تعالی کے فیصلوں میں بے شمار حکمتیں اور بے مثال مسلحتیں پنہا ہوتی ہیں کیونکہ تقدیر پروردگار کے صف اور اس کے ان افعال کی طرح ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تقدیر کے تمام فیصلے سراپائے خیر ہوتے ہیں اور شر صرف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی متعین و مقدر ہوتی ہے بس اور مسلمانوں کے بعض ممالک میں تباہ کن زلزلوں ہلاکت خیز توفانوں اور جان لیواز سیلابوں کے آنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آن پڑی ہیں ان سے ہر مسلمان تکلیف میں ہیں لیکن تقدیر الہی اور اس کے مضبوط و محکم فیصلوں پر اللہ تعالی کی ہی حمد و سنا ہے اور اسی کا شکر ہے ہم اپنی زبانوں سے وہی کچھ بیان کرتے ہیں جن سے ہمارا پروردگار راضی ہو اللہ تعالی خود شدغان پر رحم و کرم فرمائے زندہ بجانے والوں کی مدد فرمائے انہیں اور تمام مسلمانوں کو مستقبل میں خیر و بھلائی اور خوشیوں کی صورت میں نعم البدل آتا فرمائے اللہ کے بندوں تو مسلمان کو جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے بلند و بالا مراتب اور آلہ درجات کی خوشخبری ہے جیسا کہ ارشادی وآلہ تعالی ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مسئیبت آن پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت وانے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بلائی ہی لاتا ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو مجسر نہیں ہے اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کر لیتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتا ہے یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے عجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجر و سوا میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہیں یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اسی قدر عظیم ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو انہیں آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے پس جو اس میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے نرازگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے نرازی ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے تو اس لیے تقدیر الہی اور اس کے فیصلوں پر صبر کرنے اور راضی رہنے سے مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں نفوس کو تسلی مل جاتی ہے اور دلوں کو اتمنان و سکون حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد عباری تعالی ہے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے مصیبتوں اور امتحانوں کے وقوع پذیر ہونے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے مسلمان بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن پر کوئی مسئبت آتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اسے چوبتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی گناہ معاف کر دیتا ہے اسے بخاریہ و مسلم نے روایت کیا ہے کیا کوئی معصوم ہے گناہوں اور غلطیوں سے کوئی پاک اور مبرہ بھی ہے اور وہ کام یا بھی کتنی عظیم کام یا بھی ہوگی جب بندہ اپنے پروردگار سے مرے تو اس کے کندے پر کوئی گناہ نہ ہو اس کا نامہ یا مال گناہوں سے پاک ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو بھی دائمی مرض تھکان پریشانی صدمہ تکلیف حتیٰ کہ کوئی بھی غم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور جامع ترمیزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان اولاد اور مال میں مسائب آتے رہتے ہیں یہاں تاکہ وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی قضاء و تقدیر پر صبر کیجئے اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لئے مسئبت کے وقت بھی مکمل خیر و بھلائی اور اچھا انجام تیار کر رکھا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا بے شمار عجر دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے اسے بخاریم نے روایت کیا ہے مسئبتوں اور آفتوں کے ذریعے آزمائش اس دنیا کی حقیقت کو آشکار کرنے کی سب سے بڑی چیز ہے جو کہ آزمائشوں، امتحانوں، سزاؤں کے علاوہ حضن و ملال، غموں اور ثقافتوں سے بھری بڑی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آزمائشوں اور امتحانات کو مسلسل چلے آنے والی ربانی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے آخرت والا گھر ہی متقی لوگوں کے لیے صاف شفاق گھر ہے جس میں نہ کوئی تھکن تھکان، امتحان اور آزمائش ہوگی اور نہ ہی اس میں غم و حزن ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں ہوں گی ہم اپنے اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے ہیں اکل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو اس فانی دنیا پر ترجیح دیتا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جسے آخرت کی فکر لاحق ہو گئی اور اسی کو اس نے اپنا مقصد اور حدف بنا لیا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے اور مزید فرمایا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کا ہی بہتر اور زیادہ باقے رہنے والی ہیں مصیبتیں اور آزمائشیں بندوں کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ کمزوروں ناتواں ہیں قوت و داکت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے لہٰذا ہمیں ان آزمائشوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتی ہیں اور بندوں کو تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے خالق کے سامنے آجزی اور انکساری اور آہوزانی اختیار کریں گڑ گڑائیں بھروسہ کرتے ہوئے زوگ و شوق اور رغبت رکھتے ہوئے بدرجہ اتم اپنے پروردگار کی بندگی کو انجام دے جیسا کہ ارشادی باری تعالی ہے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بیجا مگر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی مشکت بدبختی کی پستی برے خادمیں اور دشمن کے ہنسنے اور خوش ہونے سے اول و آخر تمام طریفیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لئے تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانتدار رسول ہیں اے اللہ رحمتِ سلامتی اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالی کا اپنے مومن بندوں پر بڑا فضل و کرم رحمت ہے اور بندوں پر اس کا احسان ہے کہ جب ان پر مصیبتیں اور آزمیشیں آتی ہیں تو وہ ان کی داد رسیوں کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید پانچ قسم کے ہیں تاؤن کی بیماری سے مرنے والا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا دوب کر مرنے والا دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اہل علم نے کہا ہے یہ شہید کی وہ قسمیں ہیں جو مارکہ کتال کے اندر نہیں بھی لڑتے لیکن ان کو پھر بھی شہادت کاجر سواب ملتا ہے اللہ کے بندوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے زندگی خوشگوار اور آمال کا تسکیہ ہو جاتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھو بالخصوص اس جمعہ والے دن میں اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیں نازل فرما خلفاء راشدین سے راضی ہو جا آلِ بیت اور تمام صحابہ اکرام سے بھی راضی ہو جا اور تمام زندہ و فوض شدہ مسلمانوں سے بھی راضی ہو جا اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ مسلمانوں کو ناپسندیدہ چیزوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری دی ہوئی عفیت کے پھر جانے سے تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے تیری پناہ مانتے ہیں اے اللہ تو ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو توفیق سے نواز ان کی عمر دراز فرما اور ان کے ولی حد کو بھی توفیق سے نواز ان کا محافظ و مددگار بن جا اور انہیں سیدھے راستے پر قائم دائم رکھ اے اللہ مسلمان مردوں اور عردوں کو معاف فرما جو ان میں سے زندہ ہیں یا فوض شدہ ہیں اے اللہ ان کو تو راضی کر دے اور ان سے تو راضی ہو جائے اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما اور ان کے غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے ہم غم پریشانیوں کو دور کر دے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کا بقصرت ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو اور تمام طریفیں تمام جہانوں کے پالن ہار اللہ کے لئے ہیں